السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عباده الذین استفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظار احدكم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اصفل من محترم دینی و اسلام بھائیون و جوان ساتھی و بزرگون غم پریشانی ٹینشن انزائٹی ڈپریشن کو اگر بلکل نپے طلع الفاظ میں اور سیدھے ساتھے الفاظ میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقدیر سے راضی نہ ہونا اپنی تقدیر سے خوش نہ ہونا یہ بلکل سیدھا سیدھا اس کا مطلب ہے مسیبت کو ہلکہ کرنے کے لیے تکلیف اور غم کو کم کرنے کے لیے اور خوشی میں اضافے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں بہت بہترین نسخہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنا موازنہ اپنا کمپیر اپنے سے کم تر لوگوں سے کریں دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر اور اونچے لوگوں کو دیکھیں یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نسخہ بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے کسی ایسے شخص کو جو تخلیق میں بناوٹ میں جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے اس سے بہتر ہو تو پھر کیا کریں فَلْ يَنْظُرْ اس سے پہلے کہ اس کے دل میں ناشکری پیدا ہو اس سے پہلے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو حقیر جانے اللہ کے نعمت کو معمولی اور حقیر سمجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھے اس کو چاہیے فَلْ يَنْظُرْ اِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْقَلَ مِنَ یہ وہ اس کو دیکھے جو اس سے کم تر ہے اس چیز میں ہمارے ہاں تکلیف کب بڑھتی ہے کہ جب ہم لوگ اپنا معاظنہ اپنے سے اونچے اور اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں سند لے کے گھوم رہا ہے جوب کی تلاش میں ہے نوکری کی تلاش میں ہے پریشان ہے بالکل روزی روٹی کے معاملے میں اس کی سوچ یہ ہے کہ بس کہیں لگ جاؤں نوکری اچھی جگہ لگ گئی اب نوکری لگنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی خوشی سے فولے نہیں سمع رہا ہے کہ بڑی مشکل سے پریشانی سے اس کے ہاتھ میں جوب آئی ہے نوکری آئی ہے اب نوکری جب مل گئی ہے تو بڑے تھوم کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک ولولے کے ساتھ اور بالکل توانائی انرجی کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ لیکن کچھ دن گزرتے گزرتے اب اس کی سوچ میں بگاڑ پیدا ہوئی اب وہ کیا کر رہا ہے اب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے وہ اپنا معاظنہ اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے میری تنخواہ اتنی ہے تو فلا کی تنخواہ اتنی ہے تو میں اتنا کام کرتا ہوں ممکن ہے ایسا ہوتا ہو لیکن اب یہ اپنی خوشی کو گوا رہا ہے اب یہ اپنے سکون کو کیا کر رہا ہے کھو رہا ہے دیرے دیرے اپنے آپ کو بے چینی کی طرف بے قراری کی طرف اور بے سکونی کی طرف یہ لے کے جا رہا ہے اب جو کو جس کے اندر جو خوشی پہلے تھی اب وہ ختم ہونے والی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا معاظنہ اپنے سے بہتر آدمی کے ساتھ اس نے کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیاراً اس کا بیان کیا ہم لوگ اکثر و بے اکثر ہمارے پاس ہمارے اپنے ہاتھ میں جو حاصل شدہ اللہ کی نعمت ہے ہم اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اس کو سمحلنے کے بجائے اس کو دیکھنے کے بجائے ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو دوسرے کے پاس ہے دوسرے کے ہاتھ میں ہم کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے یا ہم اس میں خوش نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ جو فلا کے پاس ہے وہ اگر مجھ کو مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا اچھا چلیے فلا سے پوچھتے ہیں فلا کے پاس گئے اب اس سے پوچھا کہ جو آپ کے پاس ہے کافی ہے آگے ضرورت نہیں ہے خوش ہیں بہت خوش ہیں آپ تو وہ کہہ کر نہیں اس کا بھی جواب یقین مانے یہ مطلب یہ مشاہدہ اور تجرباتی چیز ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے وہ بھی یہی کہے گا فلا کے پاس جو کچھ ہے نا وہ اگر مجھ کو مل جاتا تو میں خوش ہو جاتا ہے میرے لئے کافی ہوتا یہ سلسلہ اب یقین مانے چلتا رہے گا یہاں تک ہی دنیا میں جتنے خزانے ہیں جتنے ساری چیزیں ہیں سب اس کے قدموں میں دال دیے جائے لیکن اس کے آرزور تمنہ کم ہونے والی نہیں ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوشی یہ چیزوں میں نہیں ہے میرے بھائی خوشی سامان میں نہیں ہے سمجھ رہے ہیں خوشی گاڑی میں نہیں ہے خوشی بنگلے میں نہیں ہے خوشی پیسے میں نہیں ہے خوشی انسان کے منٹیلیٹی میں ہے انسان کی ذہنیت میں ہے انسان کے ذاویہ نظر میں ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے وہ اس چیز کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر کیا سوچتا ہے خوشی کا انحصار اس پہ ہے انسان کی سوچ پر ہے اسی لئے دیکھیں سمادر معاشرے کے اندر دیکھ کر تاجب کرتے ہیں کہ بھائی کیا اس کو مل گیا ہے کون سا خزان اس کے ہاتھ آگیا قارون کا خزان اس کے پاس آگیا اتنے خوش ہو جاتے لیکن کسی پاس قارون کا خزان آ جاتا ہے لیکن دیکھیں اس کا چہرہ مرجایا ہوا اس وجہ سے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے پاس جو کچھ وہ کافی نہیں ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا کہ دنیاوی معاملے میں انسان جب بھی اپنا معاظرہ کرے تو اپنے سے کم تر آدمی کے ساتھ کرے اس سے اس کے مصیبت میں کمی آ جائے گی اس کا غم حلقہ ہو جائے گا دیکھیں سماج اور معاشرے کے اندر میرے بھائیو اگر اللہ نے ہم کو فرا کی طرح نہیں بنایا ہے فلا بہت بہتر ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے خوشی کے بہت سارے ذراعہ بہت سارے اسباب ہیں لیکن وہی ہم سے بتر بھی تو لوگ ہیں جسمالی اعتبار سے صحت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے ہم سے بتر لوگ ہیں جو ہم سے کم تر ہیں اگر اللہ نے ہم کو ویسا نہیں بنایا تو ایسا بھی تو نہیں بنایا ہے کتنے ایسے لوگ سماج اور معاشرے کے اندر ہیں کہ ہم جن چیزوں کو اس سے پہلے میں نہیں مثال دی جن چیزوں کو پہننے کی چیزوں کھانے کی چیزوں جن کو ہم حقیر اور معمولی سمجھ کے کوڑے دان میں کچھرے کے ڈھیر میں فیک دیتے ہیں لیکن اتنے ایسے مجبور لوگ ہیں لاچار لوگ ہیں ہمارے اس فیکے ہوئے سامان کو اٹھا کر استعمال کرتے ہیں ہمارے فیکے ہوئے چیزوں کو کھاتے ہیں اگر اللہ نے اس سے فلا کی طرح بہتر نہیں بنایا ہے تو ایسا بھی تو نہیں بنایا ہے یہ ایک بہت ہی پیارا نسخہ ہے اس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ مسئیبت خود بخود کم ہو جائے گی اور خوشیم اضافہ ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اور ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن